بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امنان خان صاحب کے خلاف جو ایک بڑی خبر چلوائی گئی وہ امنان خان کے حق میں سب سے بڑی دلیل بن کے سامنے آگئی ہے اور ایک ایسا بلینڈر کروایا گیا اس حکومت سے کہ جو انہی کے گلے پڑے گا اور واضح تو پر نظر آرہا ہے کہ قسمت امنان خان پر مہربان ہے اور جو چیز بھی امنان خان کے خلاف کرنے کوشی کی جاتی ہے وہ موں پہ جا کے لگتی ہے یہ کرنے والوں کے لیکن یہ جو یہ سٹوری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امنان خان کے خلاف پچھلے دو سال میں جو کچھ کیا گیا ہے یہ دو سال میں امنان خان کے حق میں جانے والی سب سے بڑی سٹوری ہے میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصل چودری صاحب میں حوالہ چار پانچ بار ویڈیوز میں دے چکا ہوں کہ فیصل چودری صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پانچ کارڈز بہت چلتے ہیں یا پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کی سیاست کے حوالے سے پانچ کارڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے ان کو نو کارڈز کر دیا میں یہ سوائیت ہوں کہ نو کارڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ نو کے نو کارڈ اس وقت جس شخص کے ہاتھ میں ہیں اس شخص کا نام امنان احمد خان نیازی ہے اور میں وہ نو کارڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ اگر اختلاف کریں تو مجھے بتا دیجئے میں بالکل اپنی تحصیح کرنوں گا دیکھیں پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کے حوالے سے نو کارڈ کون سے چلتے ہیں پہلا یہ چلتا ہے کہ مسلمان بہت اچھ ہے دوسرا یہ کہ عاشق رسول ہے تیسرا یہ محب وطن ہے چوترا یہ بہادر ہے غیرت والا ہے اینٹی امریکہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پھر کارکردگی کا ہوتا ہے کہ کارکردگی اس کی بڑی زوردست ہے پھر ایک کارڈ ہے اور وہ ہے مسلومیت کا کارڈ کہ یار اس پہ ظلم بڑا ہو رہا ہے اس وقت یہ نو کے نو کارڈ جس شخص کے ہاتھ میں ہیں وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار جس اس کارڈ میں سیکریٹری پہ رکھنا ہے اس کو رکھ کے دیکھ لیں دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو امران خان کے خلاف یہ سٹوری چلوائی گئی ہے امران خان کے حق میں جانے والی سب سے بڑی سٹوری ہے امران خان آج یہ الیکشن جیتا ہے نہیں جیتا وہ الگ ہے لیکن یہ پوری جو امران خان یہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے یا اس الیکشن سے جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے اس سے بڑھ کے آج امران خان نے اچیو کر لی ہے اور کس کی وجہ سے اس حکومت اس نظام کے بلنڈر کی وجہ سے ان کے مشیروں کی وجہ سے ان کے سکرپٹ رائٹرز کی وجہ سے کیوں امران خان کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے گارڈین میں آرٹیکل لکھا جاتا ہے اور وہ آرٹیکل ایک خاتون لکھتی ہیں ایک تو اس کو گارڈین اخبار کا موقع بنا کے پیش کیا گیا ٹی وی چینلز پر جو کہ غلط تھا اور پھر ٹی وی چینلز جو ہیں ایسے چابی والی کھلونے ہیں ان کو جو ہے وہ بنا کے بھیجا گیا پورا انہوں نے وہی چلایا اور جو ان کو بیانیاں بنا کے بھیجا گیا اس میں سلمان رشدی والا پوائنٹ نہیں تھا ہاں کچھ چینلز دو تین جو ہیں ان نے اپنے بھی کوئی تھوٹی سی پر انہوں نے کہا وہاں کوئی بیٹھا ہوگا کوئی ایسا درویش آدمی بیٹھا ہوگا اس نے کہا کہ پھر ہم ذرا یہ بھی چلا دیتے ہیں بظاہر تو یہی ہوگا کہ مران خان کے خلاف ہے لیکن ان کو لائک سمجھ آنی ہے تو پھر اس نے دو تین چینلز نے اس کو چلا دیا باقی سوشل میڈیا نے تو کرنا ہی کرنا تھا لیکن چینلز پر بھی دو تین پر چل گیا باقی چینلز پر نہیں چلا باقی چینلز کو یہ پوائنٹ کہا گیا کہ یہ آپ نے سلمان رشدی والا نہیں چلانا دیکھیں پاکستان میں سب سے جو حساس معاملہ ہے سب سے حساس معاملہ ہے وہ ختم نبوت کا ہے اور یہ اتنا حساس ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم نے ان کے پورے عدلتی کریئر میں نہیں دیکھا کہ قاضی صاحب اتنے ڈیفنسی پہ ہوں مافیاں مانگ رہے ہوں بار بار خوشاندیں کر رہے ہوں اور بلکہ آپ تو ہم ایک دوست ایک دوست سے مزاگ کرتے ہیں وہاں بھی سپرنگ گورٹ میں کہ حضور آپ کے اسمیں گنامی کیا ہے حضور ذرا یہ فرما دیجئے حضور یہ فرمائیں گے حضور یہ ماذا اس حد تک آج زی کے ساتھ قاضی فائزہ صاحب اور قاضی صاحب نے کمز کم کمز کم تیتیس بار اس دن کہا کہ میں خطا کا پتل نہ ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے قاضی صاحب نے اس دن قادیانیوں کے حوالے سے جو آنکارٹیکل ہے وہ پڑھا پڑھ کے کہا کہ یہ ٹھیک ہے قاضی صاحب نے اس دن خطبہ نبوت کی بات نہیں کی قاضی صاحب نے اس دن کیا کیا جو ان کے سامنے آتا تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں کوئی قاضی صاحب اپنا لنک نکالتے تھے اتنے ڈیفینسیب پہ تھے اتنے ڈرے ہوئے تھے اتنے بیک فوٹ پہ تھے مثلا تاکہ عثمانی صاحب آئے بہت ان کی خوش آمدیں کی تاکہ عثمانی صاحب کے بعد مولانا فرمان صاحب آئے ان کو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے والد کا بھی ذکر ہے فیصلے میں پتہ ہے آپ کو مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کے والد میرے والد کے انتقال پر میرے والدہ کے باس تازیت کے لیے آئے تھے پھر اس کے بعد مسجد محبت خان والے آئے مفتی صاحب طیب قریشی صاحب تو انہیں نے یادگار چوک کا ذکر کیا اس پر کہتے ہیں صاحب نے کہا وہ یادگار چوک تو وہاں میرے والد نے تقریر کی تھی مطلب اپنے والد کی بھی شان بیان کرتے رہے لیکن ساتھ ہر ایک سے کوئی لنک نکالتے رہے پھر اسی طرح سے ابو الخیر زبیر صاحب آئے انہیں نے جمعیت ہونا ہے پاکستان کی بات کی شاہ احمد دورانی صاحب میں سولہ سال کی عمر میں ان کے ملنے گیا تھا فلاں مسجد میں پھر اس کے بعد آئے یہ ان کا کیا نم ہے مفتی شیر خان صاحب انہیں نے کہا کہ میں عمرے پہ تھا تو عمرہ میں نے کر لیا میں نے کہا آپ زیادہ دیں یہاں کیا رکنا یہ کیس ایپورڈنٹ میں آجوں تو میں وہاں پہ سودیہ صاحب کے بیچھے نماز پڑھا تھا تو یہ شیر میرے ذہن میں آیا تو اس پہ کہا اچھے سودیہ صاحب ہیں تو میں چالیس سال کے عمر میں حج کرنے گیا تھا ہر ایک کے ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی لنک تلق نکالا چیزوں کو نورمالائز کرنے کوشش کی کیونکہ اتنا حساس ماملہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر حل چلتی یہ جب قائل صاحب نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ساتھ تک محبت کرتا ہے وہ اتنا پکا مسلمان ہیں کہ سلمان رشدی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کے ساتھوں سے سٹیش شیئر نہیں کیا اور اس سلمان رشدی کو عمران خان نے کیا نہیں کہا ہوا ذہنی مریض کہا ہوا ہے گوہ کہ اس وہ جس ملاقات میں عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی اس ملاقات میں بنی گالا میں ہم موجود تھے جو کلپ چلتا ہے جس میں عمران خان صاحب نے سلمان رشدی کے حوالے سے گفتگو کی تھی کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سلمان رشدی پر ایک حملہ ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے اس کی مضمت کی تھی کہ موب لنچنگ نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے کسی کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تو ایک کمپین چلوا دی گئی ایسے یہ ڈفر ہیں ایسے ڈفر ہیں وہ عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور یہ کوشش بھی نہیں کرتے انہی ڈفرز نے اس وقت کمپین یہ چلوائی تھی کہ عمران خان سلمان رشدی کا حامی ہے اور عمران خان نے سلمان رشدی پر حملے کی مضمت کر دیا تو عمران خان نے پھر کلائریفائی کیا تھا کہ دیکھیں ایک ہے وہ مکروش شخص عمران خان نے بہت مضمت کی تھی اس کو ذہنی مریض گھٹیا نیچ بہت کچھ کہا تھا اس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھو ساخی کیا لیکن عمران خان نے کہا کہ وہیں کوئی بھی اس طرح کا شخص تو قانون کے مطابق اس کو صدا ملنی چاہیے یہ مواب لنچنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کلائریفائی کیا اپنا پوائنٹ اویو اچھا یہ دیکھیں پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا معاملہ یہ چانسلر والا اکسپورڈ یونیورسٹی کی چانسلر کے الیکشن والا پہلے ان کو یہ لگا کہ گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے اور عمران خان چانسلر بن جائے گا انہوں نے ایک بنا بنایا نیریٹیو جو چابی والے چھے سات کھلونے خواتین اینکرز بھی دو اس میں شامل ہیں چار اور لوگ ہیں ان چھے سات چابی والے کھلونوں کو نے ایک نیریٹیو بنا کے بھیجا کیا اور وہ نیریٹیو یہ بنا کے بھیجا کیا کہ آپریشن گولڈ سمیتھ جاری ہے اور یہ جو یہودی ہیں وہ عمران خان کو جو ہے وہ بنوانا چاہ رہے ہیں چانسلر اور عمران خان بن جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی انہوں نے پہلے سے ایک ذہن سازش شروع کر دی ایک نیریٹیو بنانے شروع کر دیا کہ عمران خان تو بن رہے چانسلر لیکن بنوا اس کو یہودی رہے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے یہ بیانیہ بنوایا لیکن پھر کیا ہوا پھر ہمیں ایک بریکترھو ملا اور وہ بریکترھو یہ ملا کہ ہم نے حکومت سے بھی اوپر کی سطح پر رابطے کیے یوکے کے ساتھ اور بیکڈور ہم نے رابطے کیے یوکے کو ہم نے کہا کہ جو آپ ہمارے لائک ہے ہم حاضر ہیں آپ نے جو بات ہم سے بنوانی بنوالے بس یہ چانسلر کے الیکشن سے عمران خان کو اوٹ کروا دیں تو جیسے ہمیں تھوڑی سی وہاں سے کوئی سپیس ملینا کہ ہمیں لگا کہ ہماری بات بان سکتی ہے تو پھر ہم نے انٹی اب شروع کر دیا کہ وہ جی فلان اخبار میں یہ لگ گیا ہے فلان اخبار میں اچھا پھر ایک اور بات بتائیں آپ تو کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اخبارات میں سٹوریز لگتی ہیں وہ کروڑوں روپیر دے کے لگتی ہیں تو آپ نے کتنے کروڑ دی ہیں کس نے کتنے کروڑ دی ہیں اچھا یہ تو بتائیں کہ یہ جو وہاں جا کے اور عمران خان کے خلاف جو درخواست وہاں پہ دائر کی گئی ہے آکسفورڈ میں ذرہ یہ تو بتائیں وہ درخواست تیار کہاں پہ ہوئی ہے وہ تیار کس نے کی ہے وہ تیار کرنے والے کون تھے وہ جو وہاں پہ گیا تھا جمع کرانے اس بچارے کے تو پتہ ہی تھا کس درخواست کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو ایک ڈاکی کا کردار دا کر رہا تھا یہ تیار کہیں اور ہوئی ہے یہ تفصیلات آئیں گی کبھی کہ کہاں پہ تیار ہوئی ہے اور کس طرح سے کوششیں ہیں اور کس طرح سے اس طرح پاکستان یوکے کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لائک بتائیں کیا حکم ہے جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں ہم منوال ہیں ہم حاضر ہیں جو ہمارے لائک ہے ہم خادم نوکر ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر لیکن بس یہ چانسلور الیکشن سیمنار ہن کو نکال دیں اس چیز کے اوپر خیر میں بلکہ ذکر کرتا ہوں ایک بات کی ہے سعاد رسول صاحب نے بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے لیکن میں تھوڑا سا سعاد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا محبت کے ساتھ کیونکہ میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا ایک تعلق ہے بڑے بھائی ہیں اور استاد بھی ہیں سیکھتے بھی ہم ان سے اور بڑی عقیدت ہے بڑی نیازمندی ہے ان کے ساتھ لیکن انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک کی لیکن اس سے آگے میں اختلاف بھی بتاتا ہوں میرا سعاد رسول صاحب سے اس پوائنٹ پر اختلاف کیا ہے سعاد رسول صاحب کا یہ عراق جنگ کے خلاف اتجاج کیے مغربی دنیوں نے بہت اچھی طرح جانتی ہے نون لگ نے شاید سمجھا ہے کہ پیٹیشن الیکشن کمیشن کے سامنے جائے گی اور عمران خان نے سلمان رشدی پر حملے کی مضمت کر دی ہے تو عمران خان نے پھر کلائریفائی کیا تھا کہ دیکھیں ایک ہے وہ مکروش شخص عمران خان نے بہت مضمت کی تھی اس کی اس کو ذہنی مریض گھٹیا نیچ بہت کچھ کہا تھا کہ اس نے ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھو ساخی کیا لیکن عمران خان نے کہا کہ وہیں کوئی بھی اس طرح کا شخص تو قانون کے مطابق اس کو سدا ملنی چاہیے یہ موب لنچنگ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کلائریفائی کیا اپنا پوائنٹ اویو اچھا یہ دیکھیں پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا معاملہ یہ چانسلر والا اکسپورڈ یونیورسٹی کی چانسلر کے الیکشن والا پہلے ان کو یہ لگا کہ گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے اور عمران خان چانسلر بن جائے گا انہوں نے ایک بنا بنایا ہے نیریٹیو جو چابی والے چھ سات کھلونے ہیں خواتین اینکرز بھی دو اس میں شامل ہیں چار اور لوگ ہیں ان چھ سات چابی والے کھلونوں کو نے ایک نیریٹیو بنا کے بھیجا کیا اور وہ نیریٹیو یہ بنا کے بھیجا کیا کہ آپریشن گولڈ سمیتھ جاری ہے اور یہ جو یہودی ہیں وہ عمران خان کو جو ہے وہ بنوانا چاہ رہے ہیں چانسلر اور عمران خان بن جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا یعنی انہوں نے پہلے سے ایک ذہن سازش شروع کر دی ایک نیریٹیو بنانے شروع کر دیا کہ عمران خان تو بن رہا ہے چانسلر لیکن بنوا اس کو یہودی رہے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف سازش ہے یہ بیانیہ بنوایا لیکن پھر کیا ہوا پھر ہمیں ایک بریک تھرو ملا اور وہ بریک تھرو یہ ملا کہ ہم نے حکومت سے بھی اوپر کی سطح پر رابطے کیے یوکے کے ساتھ اور بیکڈور ہم نے رابطے کیے یوکے کو ہم نے کہا کہ جو آپ کا ہمارے لائک ہے ہم حاضر ہیں آپ نے جو بات ہم سے منوانی منوالیں بس یہ چانسلر کے الیکشن سے عمران خان کو اٹھ کروا دیں تو جیسے ہمیں تھوڑی سی وہاں سے کوئی سپیس ملینا کہ ہمیں لگا کہ ہماری بات بان سکتی ہے تو پھر ہم نے انٹی اپ شروع کر دیا کہ وہ جی فلان اخبار میں یہ لگ گیا ہے فلان اخبار میں اچھا پھر ایک اور بات بتائیں آپ تو کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اخبارات میں سٹوریز لگتی ہیں وہ کروڑوں روپیے دے کے لگتی ہیں تو آپ نے کتنے کروڑ دی ہیں کس نے کتنے کروڑ دی ہیں اچھا یہ تو بتائیں کہ یہ جو وہاں جا کے اور عمران خان کے خلاف جو درخواست وہاں پر دائر کی گئی ہے آکسفورڈ میں ذرہ یہ تو بتائیں وہ درخواست تیار کہاں پہ ہوئی ہے وہ تیار کس نے کیا ہے وہ تیار کرنے والے کون تھے وہ جو وہاں پہ گیا تھا جمع کرانے اس بچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کس درخواست کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو ایک ڈاکی کا کردار دا کر رہا تھا یہ تیار کہیں اور ہوئی ہے یہ تفصیلات آئیں گی کبھی کہ کہاں پہ تیار ہوئی ہے اور کس طرح سے کوشش ہیں اور کس طرح سے اس وقت پاکستان یوکے کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لائک بتائیں کیا حکم ہے جو ہم سے منوانا چاہتے ہیں منوالیں ہم حاضر ہیں جو ہمارے لائک ہے ہم خادم نوکر ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر لیکن بس یہ چانسلور الیکشن سیمنار ہن کو نکال دیں اس چیز کے اوپر خیر میں بلکہ ذکر کرتا ہوں ایک بات کی ہے احساس رسول صاحب نے بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے لیکن میں تھوڑا سا سعاد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا محبت کے ساتھ کیونکہ میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا ایک تعلق ہے بڑے بھائی ہیں اور استاد بھی ہیں سیکھتے بھی ہم ان سے اور بڑی عقیدت ہے بڑی نیازمندی ہے ان کے ساتھ لیکن انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک کی لیکن اس سے آگے میں اختلاف بھی بتاتا ہوں میرا سعاد رسول صاحب سے اس پوائنٹ پر اختلاف کیا ہے سعاد رسول صاحب کا یہ کلپ ٹوئٹ کیا ہوا ہے دنیا نے اس پہ انہوں نے جو گفتگو کی احمد وڑائش صاحب نے جس میں سعاد رسول صاحب کہتے ہیں کہ امران خان کو آکسورڈ یونیسٹی پچاس سال سے جانتی ہے انہوں نے لندن کی سڑکوں پر اراک جنگ کے خلاف اتجاج کیے مغربی دنیوں نے بہت اچھی طرح جانتی ہے نون لیگ نے شاید سمجھا ہے کہ پیٹیشن الیکشن کمیشن کے سامنے جائے گی